پاؤں پہ انٹ پہ مسہ کرتے ہیں وہ تو میں نے بتایا ہے مصنع ابن بشاہبہ میں اکرمہ جو تھے ابن عباس کے شاگید وہ بھی پاؤں پہ مسہ کے قائل تھے تو اسی جرابہ دے مسہ دے کال کر رہے ہو اسی بغیر جرابہ دے بھی مسہ دے کائل آن ٹھیک ہے نا جی تو اسی جرابہ دے موزینوں پہ رون دے ہو تو اسی جرابہ دے مسہ دے کال کر رہے ہو اسی بغیر جرابہ دے بھی مسہ دے کائل آن ٹھیک ہے نا جی تو اسی جرامات ہے موزنوں پر رون دے ہو موسیقی 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 انجینئر مرزا جہلمی نے اہل سنت کے بغض میں اور شیعہ کی حمایت میں بیان دیا کہ ہم تو بغیر جرابوں کے بھی پاؤں پر مسا کے قائل ہیں اگر تو آپ کی مراد ہم سے اہل سنت ہیں تو آپ نے جھوٹ بولا کیونکہ اہل سنت کے ہاں بضو میں پاؤں کو دھویا جاتا ہے نہ کہ ان پر مسا کیا جاتا ہے اور اگر آپ کی مراد ہے شیعہ کہ ہم یعنی شیعہ لوگ تو پھر آپ کی بات ٹھیک ہے کہ شیعہ پاؤں پر مسا کرتے ہیں اور آپ نے واضح طور پر بتلا دیا کہ آپ کا تعلق کس فرقے کے ساتھ ہے یعنی شیعہ روافظ کے ساتھ اہل سنت کا مسئلہ یہ ہے کہ وضو میں پاؤں کا دھونا ضروری ہے اگر تھوڑی سی جگہ بھی پاؤں میں خوشک رہ گئی تو فرض ادا نہیں ہوا فرض ادا نہیں ہوا وضو نہیں ہوا وضو نہیں ہوا نماز نہیں ہوئی اس کے بہت سارے دلیل ہیں چند ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اللہ جلل شان و ارشاد فرماتے ہیں قرآن پاک میں سورة المائدہ آیت نمبر 6 اے ایمان والو جب تم نماز کے لئے اٹھو تو اپنے چہروں کو دوو اور اپنے ہاتھوں کو دوو کوہنیوں سمیت اور اپنے سروں کا مسا کرو اور اپنے پاؤں کو دوو ٹخنوں سمیت و ارجو لکم کا تعلق فاغسلو وجوہکم کے ساتھ ہے ومسہو کے ساتھ نہیں ہے اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ وضو میں پاؤں کا دونا فرض ہے اللہ جلل شانہو کا یہی حکم ہے اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی وضو میں پاؤں کا دونا ہے جام درمیدی میں ایک روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے لوگوں کو وضو کر کے دکھلایا اور اس میں یہ بھی ہے ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَئِهِ إِلَى الْقَعْبَيْنِ کہ پھر آپ نے اپنے پوندوے ٹخنوں سمیت اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے فرمایا کہ میں نے تمہارے سامنے اس لئے وضو کیا ہے تاکہ تم کو پتا چل جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کس طرح کیا کرتے تھے جام درمیدی جلد نمبر ایک حدیث نمبر اکتالیس حضرت امام درمیدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن سے ہی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے جو کہ اہلِ بیتِ اطحار کے چشم و چراغ ہیں اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا متواتر عمل نکل کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو میں پون کو دوتے تھے اور مرزا جہلمی کیا کہتا ہے کہ ہم تو بغیر جرابوں پر بھی پون پر مسا کے قائل ہیں یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مخالفت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی مخالفت اس کے علاوہ بھی انگنت روایتیں ہیں انگنت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو میں اپنے پون مبارک دویا کرتے تھے اگر کوئی شخص وضو کرے اور وضو میں اس کے پون کا کچھ حصہ خوشک رہ جائے تو اس کے لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا سنیے صحیح مسلم شریف کے حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ جس نے اپنی ایڈی نہیں دوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاکت ہے ایڈیوں کے لئے آگ سے ہلاکت ہے ایڈیوں کے لئے آگ سے یعنی تم نے وضو میں اپنے پون کا اتنا حصہ خوشک رہ کے بہت بڑی غلطی کی ہے اگر اسی طرح تم نمال پڑھ لوگے تو تمہیں جہنم کی سزا ملے گی جہنم کی آگ تمہارے خوشک حصے کو کھائے گی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ذرہ بھی خوشک رہ جائے تو نہ صرف وضو نہیں ہوتا بلکہ اس شخص کے لئے جہنم کی آگ کی وعید بھی ہے ایک اور بیعت سنیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص نے وضو کیا اور ناخن کے برابر اپنے پاؤں میں جگہ خوشک چھوڑ دی صحیح طرح اپنے پیروں کو نہیں دھویا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دیکھا آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا جا واپس صحیح طریقے سے وضو کر کے آ اگر پاؤں پر مسا ہی کافی ہے مسا کرنے سے ہی فرض ادا ہو جاتا ہے تو ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو واپس کیوں بیجا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وضو میں پاؤں کا دونا فرض ہے اگر ایک ناخن کے برابر بھی جگہ خوشک رہ گئی وہ فرض ادا نہیں ہوا فرض ادا نہیں ہوا تو وضو نہیں ہوا اور اس کے ساتھ وعید بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے حصے کو جہنم کی آگ میں جلائیں گے یہ تو تھی چند روایتیں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی ایک بڑی مشہور روایت ہے آپ نے قیمت بس سنی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں نمالی اثر کا وقت ہو گیا ہم جلدی جلدی مزوکہ رہے تھے اور ہم نے اپنے پاؤں پر مسا کا ناش رکا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند دواز سے فرمایا دو یا تین مرتبہ وَيْرُ لِلْعَقَوْبِ مِنَ النَّارِ ایڑیوں کے لیے ہلاکت ہے آگ سے یعنی تم اپنے قدموں پر مسا نہ کرو بلکہ تم اچھے طریقے سے اپنے پیروں کو دھو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تقیز سے فرمایا بلند دواز سے فرمایا دو یا تین مرتبہ کہ مسا کافی نہیں ہے بلکہ دونا ضروری ہے ورنہ تمہارے اتنے حصے کو جہنم کی آگ کھائے گی اس روایت کی تشریح میں حضرت علامہ ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے اس کی تشریح میں علامہ ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا فتح الباری میں ابن خدامہ فرماتے ہیں اگر مسا کرنے والا فرض کو ادا کرنے والا ہے تو جہنم کی آگ کی وعید کیوں سنائی گئی آگے انہوں نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر احادیث سے یہ بات ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے طریقہ میں انہو غسل رجلیہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو میں پوند ہوتے تھے یہ روایت متواتر ہے اور متواتر روایت قطی یقینی مضبوط ہوتی ہے اور اس کے منکر کا وہی حکم ہے جو قرآن پاک کی آیت کے منکر کا حکم ہوتا ہے اور آگے حضرت علامہ ابن حجر اسکلانے فرماتے ہیں وَهُوَ الْمُبَيِّنُ لِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کو کھول کر واضح کرنے والے بیان کرنے والے ہیں یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو میں اپنے قدموں کو دونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن پاک میں جو ارجُ لَكُمْ إِلَى الْقَعْبَيْنِ ہے اس کا تعلق فق سلو کے ساتھ ہے وَمْسَحُو کے ساتھ نہیں ہے آگے وہ فرماتے ہیں وَقَدْ قَالَ فِي حَدِيثِ عَمَرِ بِنِ عَبَسَتَ رَضِي اللَّهُ تَعْلَانَ کہ اور عمر بن عبصہ رضی اللہ کی حدیث میں فرمایا جس کو علامہ بن خزیمہ وغیرہ نے رویت کیا تفصیل کے ساتھ وضو کی فضیلت میں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ اپنے قدموں کو دوئے جیسا کہ اللہ جللہ شانہو نے اس کو حکم دیا ہے اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وضو میں قدموں کا دونہ ضروری ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حدیث میں قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے اس لئے اس آیت کا تعلق وَمْسَحُ کے ساتھ کرا دینا بالکل غلط ہے آگے علامہ بن حضرت عسکلانی فرماتے ہیں وَلَمْ يَثْبُتْ عَنْ أَحْدٍ مِّنَ الصَّحَابَةَ ذَلِقَ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی سے بھی اس سے اختلاف ثابت نہیں ہے اس وحضرت علی بن عباس اور انس رضی اللہ عنہ کے اور ان سے اس مسئلے میں رجوع بھی ثابت ہے یعنی ان سے روایتیں تھی لیکن ان سے بھی ثابت ہے کہ انہوں نے اس مسئلہ میں رجوع کر لیا تھا اور وہ بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ وضو میں پیروں کو دھویا جائے گا آگے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن نبی علیہ یہ بہت بڑے تابعن کے بارے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کا اجماع ہے کہ وضو میں قدموں کو دھویا جائے گا اس کو روایت کیا ہے حضرت امام سعید بن منصور نے اب کتنی باتیں بدا جا لگئیں قرآن پاک کا حکم کیا ہے پیروں کو دھویا جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیروں کو دھوتے تھے اور اگر کوئی بندہ خوشک چھوڑ دے تھوڑی سی جگہ بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے بھی وعید ارشاد فرمائی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو میں قدموں کا دونا متواتر روایت سے ثابت ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کا اجماع ہے کہ وہ وضو میں اپنے قدموں کو دھویا کرتے تھے اپنے پیروں کو دھویا کرتے تھے ان میں کسی سے ثابت نہیں ہے جن چند سے ثابت ہے ان سے رجوع بھی ثابت ہے اب یہ تو ہو گئی اس سارے مسئلے کی مضبوطی اسٹی امیردی کا یہ کہنا کہ ہم تو بغیر جرابوں پہ بھی پاؤں پر مساء کے قائل ہیں یہ بلکل باطل ہے یہ احل سنت کی ترجمانی نہیں ہے یہ شیعت کی ترجمانی ہے اچھا اس کے ساتھ اس نے ایک اور بات کی کہتا ہے کہ حضرت امام اکرمہ مصنف ابنیمی شہبہ میں ہے کہ وہ پاؤں پر مساء کے قائل تھے پہلی بات تو اس سے بندہ یہ پوچھے کہ تم تھوڑا سا حضرت اکرمہ کا تعریف تک کرواؤ یاد رکھو امام اکرمہ تفسیر میں بہت بڑے امام ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ان کا مذہب ان کا مذہب اہل سنت کا نہیں ہے حوالہ جا سنیے یسی اعلام نبلا کی عبارت آپ کے سامنے ہے مصح بن عبداللہ زبیری فرماتے ہیں کہ اکرمہ خارجیوں کی سی رائے رکھتے تھے یعنی اکرمہ کی رائے خارجیوں والی رائے تھی آگے سنیے حضرت امام علی بن مدینی یہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں وہ بھی فرماتے ہیں کہ اکرمہ نجدہ الحروری کی رائے رکھتے تھے اور آگے احمد بن زہر کہتے ہیں میں نے سنا یحی بن میند سے فرماتے تھے نئی ذکر کیا مالک نے مالک رحمت اللہ علیہ نے موتب اکرمہ کا اس لیے کہ اکرمہ سفریہ لوگوں کی رائے رکھتے تھے اور آگے انہوں نے لکھا حضرت اطار رحمت اللہ علیہ کا قول کہ اکرمہ عبادیہ فرقہ سے تعلق رکھتے تھے یعنی اکرمہ اہل سنت میں سے نہیں ہے بلکہ خوارج عبادیہ کے ساتھ ان کا تعلق ہے اس لیے قرآن پاک کی آیت متواتر احادیث مبارکہ اجمع صحابہ کے مقابلے میں ایک خارجی امام کی رائے پیش کرنا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے دوسری بات آپ اس کے ساتھ یوں سمجھیں اکرمہ کی اس نے یہ روایت تو پیش کر دی اسی مسننف ابن ابی شہبا میں اکرمہ کی ایک اور روایت بھی موجود ہے سنیئے ذرا روایتہ نمبر ایک سو ترانوے ہم سے بیان کیا بلکہ مبارک نے وہ روایت کرتے ہیں خالی سے وہ روایت کرتے ہیں اکرمہ سے وہ ابن اباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے انہو کارا و ارجولاکن کہ حضرت ابن اباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی ہے و ارجولاکن والی یعنی رجال امروی للغسلی مطلب یہ ہے کہ حضرت اکرمہ نے حضرت ابن اباس سے روایت کی ہے کہ و ارجولاکن کا تعلق فغسلو کے ساتھ ہے ومسہو کے ساتھ نہیں ہے اکرمہ کی وہ روایت موتبر ہے تو یہ روایت موتبر کیوں نہیں ہے ہم کہتے ہیں یہ روایت موتبر ہے کیونکہ یہ قرآن پاک کے مطابق ہے احادیث متواترہ کے مطابق ہے اجوائے صحابہ کے مطابق ہے اگر اس روایت کو لے بھی لیا جائے تو تب بھی ہم یہ کہیں گے کہ وہ حضرت اکرمہ کا تفرد ہے اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے اس کے مطابق نہ فتوہ دینا جائز ہے اور نہ ہی اس کو جائز قرار دینا بہتر ہے اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ ان کی غلطی ہے ان کی بول ہے ان کا تفرد ہے اب کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اس بنیاد پر چونکہ ان کا تفصیل میں بہت بڑا مقام ہے اور ان پر کسی طرح کا فتوہ نہ لگایا جائے انشاءاللہ ہم اگلے بیان میں شیعہ چونکہ پون پر مسا کرتے ہیں ہم انشاءاللہ ان کی موتبر کتاب سے صحیح سند کے ساتھ ایک روایت پیش کریں گے راویوں کی توسیق کے ساتھ اس سے یہ پتا چلے گا کہ ان کے امام معصوم کا فتوہ بھی یہی ہے کہ وضو کے اندر پیروں کو دھویا جائے